اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہماری پوئیم سپٹمبر دا فرسٹ ڈے آف سکول اس پوئیم کے کچھ امپورٹنٹ کسٹنز اینڈ آنسرز ہم پڑھیں گے اس ویڈیو میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کسٹن نمبر ون کیا ہے کسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس آخر کار شائر کو پوئیٹ کو اپنا چائلڈھوڈ اپنا بچپن کیوں یاد آ جاتا ہے تو آپ کو یاد ہے ہم نے یہ پوئیم پڑھی ہے کہ پوئیٹ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسے سکول چھوڑنے جا رہا ہے اور جب سکول کے دروازے پر سکول کے گیٹ پر پہنچ کر اس کا بیٹا رونے لگ جاتا ہے تو شائر کو بھی اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ اسی طرح کافی سال پہلے میں بھی یہاں پر رو رہا تھا جب پوئیٹ کے فادر اسے سکول چھوڑنے گئے تھے تو صرف اس وجہ سے اسے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے تو اس کا آنسر آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ شائر جو ہے اپنے بیٹے کو سکول لے کر جا رہا ہے اس کی انگلی پکڑ کر جا رہا ہے اس کا جو بچہ ہے وہ رونے لگ جاتا ہے یہ جو منظر ہے یہ شائر کو واپس اس کے اپنے بچپن میں لے جاتا ہے اور اس کو اپنے سکول کا پہلا دن کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یاد آ جاتا ہے تو اس سوال کا جواب آپ نے اس طریقے سے اٹیمٹ کرنا ہے اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ آخر کار وہ کون سی مشکلات ہیں جو بچے جو ہیں فیس کرتے ہیں جن کا سامنا کرتے ہیں تو یہ آپ نے پوئی میں پڑا ہے کہ جب بچے سکول جاتے ہیں تو انہیں الفہ بیٹس اور نمبر سیکھنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں نیو چیزیں سیکھنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے تو بس یہی وہ ڈیفیکلٹیز ہیں کہ نئی چیزیں سیکھنے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں تو وہی ہیں جن کا سامنا انہیں اکیلے سکول میں کرنا پڑتا ہے تو اس کا آنسر آپ کس طرح سے لکھیں گے آپ نے لکھنا ہے بچے جو ہیں انہیں حروف تحجی مطلب ABC اور 123 کاؤنٹنگ سیکھنے پڑتی ہیں they have to curious about why and how کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تجسس ہوتا ہے ان میں کے چیزیں کیسنگ ہیں اور کیوں ہیں about all they see and listen ہر وہ چیز جو وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں وہ ان کے mind میں ایک یہ question آتا ہے why and how this knowledge is so important یہ جو معلومات ہیں ان کے لئے بہت اہم ہیں that the visible and the invisible کہ نظر آنے والی اور نا نظر آنے والی چیزیں کہ ان کو کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ان کے mind میں ان چیزوں کی نئی راہیں ہموار ہو رہی ہوتی ہیں the physical and spiritual words converge to it کہ وہ جو ان کے سامنے جسمانی اور روحانی جو دنیایں ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں وہ open ہو کر بلکل کھل کر ان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو یہ وہ کچھ تھوڑی سی problems ہیں جو بچے کو اکیلے سکول میں face کرنی پڑتی ہیں next question is now ہمارے پاس question number 3 why does the poet feel کہ آخر کار شائر کو کیا محسوس ہوتا ہے while leaving his child جب وہ اپنے بچے کو چھوڑتا ہے at the school door سکول کے دروازے پر تو point میں ہم نے پڑا ہے کہ جب شائر اپنے بیٹے کو سکول کے دروازے پر چھوڑتا ہے تو وہ روتا ہے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ attach ہے تو یہی ساری باتیں آپ نے اس کے آنسر میں لکھنی ہیں کہ شائر جو ہے وہ بہت زیادہ پرجوش ہے اپنے بیٹے سے بہت زیادہ attach ہے جس کی وجہ سے وہ اسے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اپنے بیٹے کو سکول کے دروازے پر چھوڑتے ہوئے تو اس کا آنسر ہم کس طرح سے attempt کریں گے ہم نے لکھنا ہے کہ کہ شائر کو اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ خاص attachment ہے دلچسپی ہے وہ بہت زیادہ پرجوش ہے یہ اس کے لئے بہت مشکل ہے کہ اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر جائیں سکول بھیجے اور اس طرح سے شائر کو اپنے سکول کا پہلا دن بھی یاد آ جاتا ہے تو یہ آپ نے آنسر اس طرح سے attempt کرنا ہے نیکسٹ قویسن ہے ہمارے پاس قویسن نمبر فور جو کہ موسٹ ایمپورٹن قویسن بھی ہے کہ آخر کار شائر کیوں کمپیر کرتا ہے بچے کی جو مشکلات ہوتی ہیں انہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو مشکلات ہیں جو ان کی ہارشپ تھیں ان کے ساتھ آخر شائر بچے کی مشکلات کو کیوں کمپیر کرتا ہے تو اس کا انسر ہم نے کیا پڑھا تھا پوئن میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی راستے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ٹیمپریری ہوتی ہیں اور انڈ پہ جا کر بہت زیادہ کائنڈنیس ان کے حصے میں آتی ہے جس کی وجہ سے انہیں جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا اگر انہوں نے سامنا کیا بھی ہے لیکن انڈ پہ بہت زیادہ کائنڈنیس ان کے حصے میں آئی ہے تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بچہ اگر سکول میں کچھ ہارشپ برداشت کرتا بھی ہے تو می بھی اس کا ریزلٹ اچھا نکلیں صرف یہ ریزن ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے خواب کو بچے کے ساتھ بچے کی مشکلات کے ساتھ کمپیئر کیا ہے تو اس کا انصر آپ نے کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے پوئیٹ ٹیلز دیٹ شاعر ہمیں بتاتا ہے حضرت جوزف واز پوٹ ان ٹربل کہ حضرت یوسف علیہ السلام مشکلات میں گھرے یا انہیں مشکلات میں ڈالا گیا اور انہیں مشکلات کا سامنا بھی انہوں نے کیا لیکن یہ جو مشکلات ہیں پریشانیاں تھی تکلیفیں تھی وہ بلکل ٹیمپریری تھی وقتی طور پہ تھی اور ان کے حصے میں بہت بڑا خوشیت خوشی آئی خوشگوار آئی اور بڑی مہربانیاں آخر میں ان کے حصے میں آئیں کہتا ہے یہی بات سچ ہے ہم سب کے لئے یعنی کہ اس کے بیٹے کے لئے کہ اگر اس کا بیٹا کچھ پریشانیاں برداشت کرتا بھی ہے تو وہ جسٹ وقتی ہوں گی اور آخر میں بہت زیادہ خوشی اور کائنڈنس ان کے حصے میں آئے گی اس کا انصر آپ نے اس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارا نیکس قوشن کونسا ہے قسط نمبر فائیو ہے ہمارے پاس وٹ لیسن ڈس دا پوئیٹ کنوے اندہ انڈ کہ آپ نے یہ پوئیم پڑی ہے تو شاید جو ہے وہ انڈ پہ کون سا لیسن کنوے کر رہا ہے کون سا لیسن آپ کو دینا چاہ رہا ہے بس اس سمپل سی پوئیم کا یہی لیسن ہے کہ جس طرح سے ہماری زندگی میں بھی مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں لیکن وہ وقتی ہوتی ہیں ہمیں حوصلے سے اور حمد سے وہ برداشت کرنی چاہیے تاکہ انڈ پہ ہم کامیاب ہو سکیں تو اس آنسر کو آپ نے اس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ کہ شاید جو ہے وہ بہت پر امید ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے لیکن آخر میں مہربانیاں اور کامیابیاں ہو سکتا ہے کہ کامیابی اور مہربانی ہمارا انتظار کر رہی ہو وہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ہماری منزل تک پہنچنے کے لیے جو مشکلات آئیں یا ہمارا راستہ مشکل ہو ان مشکلات کی وجہ سے ہمیں دل بلکل بھی چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں حوصلے اور حمد سے کام لینا چاہیے تاکہ ہم اپنی منزل پا سکیں اور کامیاب ہو سکیں تو یہ ہمارا لاسٹ کوسٹن تھا اور آپ نے یہ اسی طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے یہ تھے فرسٹ ڈی آف سکول کے کچھ امپورٹنٹ کوسٹن اور آنسرز تو آپ نے یہ سب اس طرح سے کرنے ہیں